گروہ سے ادھک نہ کوئی ٹھہرائی مکسپنت نہیں گروہ بن پائی اب پرماتمہ کہتے ہیں کہ گروہ جی کے بینہ آپ کا کوئی بھی بھکتی مارک سفل نہیں ہو سکتا اس کے لئے ادھارن بھی دے رہے ہیں اس کے لئے ادھارن دیتے ہوئے پرماتمہ بتا رہے ہیں کہ تم رام اور کرسن جی کو تو بہت بڑا مانتے ہو انہوں نے بھی گروہ بنائے شری کرسن جی نے دروازہ جی کو اور شری رام چندر جی نے وششت جی کو گروہ بنایا کیونکہ شری کرسن جی کے جو سندیپنی گروہ تھے وہ اکثر گیان کرانے والے تھے جیسے بچے کو پڑھائی سکھایا کریں اور دروازہ جی ان کے ادھارن بک گروہ تھے شری کرسن جی کے اور وششت جی شری رام چندر جی کے ادھارتمک گروہ اور ساتھ میں اکثر گیان کروہ دونوں ہی تھے تو کیا بتاتے ہیں کبھی رام کرسن سے کون بڑھو انہوں بھی گروہ کین تین لوگ کے ویدھانی ہی گروہ آگے آدھین رام کرسن بڑھتی ہو پور راجہ تین گروہ بند کی ننیج کاجہ رام کرسن بڑھتی ہو پور راجہ ان تین لوگ کے راجہ ہیں تین لوگ میں یہ سب سے بڑے ہیں اور انہوں نے بھی گروہ جی کی بند نہ کر کے اپنے سب ہی کاریوں کو کیا گروہ جی کی ہی سرن دے کر کہ گروہ بنا کر ہی انہی کی آگیا نصار اپنے سب کاریے کیے اب یہ ویچار کر لینا چاہیے جب رام اور کرسن جن کو ہم بھگوان مانتے تھے انہوں نے بھی گروہ بنا کر یہاں سے پیچھا چھٹوایا تو آپ کون سے کھیت کی مولی ہو کہ اپنا گروہ بناو اور پار ہو جاؤ گے کیونکہ دریہ سے پار ہونے کے لیے نوکہ کی آسکتہ پڑے گی ہی پڑے گی